خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا امپورٹن ڈیویلیپنٹ ہے آج امران خان صاحب کی ہمشیرہ خان صاحب سے ملاقات کر کے آئیں اور انہوں نے باقاعدہ ویڈیا سے گفتگو کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کا کردار امران خان پی ٹی آئی کی توقعات کے مطابق نہیں ہے اور وہ اس کڑے وقت میں چیلنجنگ ٹائم پہ پارٹی کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے ہیں گویا کہ ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ جو ان کے حوالے سے تحفظات ہیں ان کے کردار میں اب وہ عمران خان خود اعلانیہ اس کا اظہار کر رہے ہیں یعنی ان کے جانب سے اعلانیہ اظہار ہو رہا ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد آپ نے کہا کہ آج کل ترجمان ہے میں تو دس سال سے دوزار تیرہ سے ہی ہوں لیکن بہرحال پارٹی نے اکنالج کیا جس پہ میں ان کا شکر گزار کمران صاحب دیکھئے خان صاحب دس وقت جیل میں ہیں اور بہت بڑے امتحان میں ہیں اور تکلیف میں ہیں اور جس طرح کا ان سے رویہ رکھا جا رہا ہے وہ کسی بھی طرح سے ایک سابق وزیراعظم تو چھوڑے ایک عام قیدی کے بھی شائع نشان نہیں ہے کیونکہ عام قیدی جو ہے وہ بھی ایکل پاکستانی ہے اور چونکہ آپ کا یہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ کے آیا ہے تو پریزن رولز کا ویسے بھی پتہ تھا ایزا وکیل اور وہاں رہ کے بھی آئے ہیں تو کسی بھی قیدی ملزم جو ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ اس کو آپ چوبیس گھنٹے میں ٹہلائی جس کو ٹپیکل جیل کی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹہلائی کا وقت دیتے ہیں آپ اس کو جو ہے ایک ماحول ایسا ضرور دیتے ہیں یہ خیران خاصت جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی جگہ اس کی حقیقت ہے اس کی اپنی جگہ میرٹ ہے لیکن اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کی جو ناراضگی ہے یا جو ان کے تحفظات ہے جو ان کی بیچینی ہیں ڈاکٹر آلیف علوی کے کردار کے حوالے سے اور ان کے جو ان کے ایکشنز رہے ہیں اس حوالے سے یہ اس وقت ہم اس پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے وقلاء نے جو رپورٹ کیا جو بات بتائی کہ خان صاحب اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ڈیالا جیل میں تو اسی میں یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب ان کو یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ الیکشن کی پراپر ڈیٹ نہیں آئی تو اس پہ کور کمیٹی میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ظاہر ہے میں پارٹی کا ترجمان ہوں خان صاحب کی بات اور پارٹی کی بات کو میں نے آگے پہنچانا ہوتا ہے ایک ایک ایکسپیکٹیشن بہترین صدر صاحب سے ہے اور تھی کیونکہ آرٹیکل تنتالیس ہے میرے خیال میں یا فورٹی ایٹ کے اس کے تحت صدر مملکت نے ڈیٹ دینی ہے وہ اختیار آئین میں صدر مملکت کے پاس ہے اور آپ چونکہ بڑے عرصے سے سارے چیزیں یہ آپ کور کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی سب آڈینٹ لیجسلیشن جو ہے وہ پور رول نہیں کر سکتی آئین پاکستان کو جو حق آئین پاکستان نے تفویز کیا ہے صدر مملکت کو اس کے پاس ہے اور جب تک آئین میں ترمیم نہ کی جائے تو یہ اختیار آپ ان سے لے کے الیکشن کمیشن کو دے نہیں سکتے تو اس پہ ہمارا موقع بڑا کلیر ہے کہ صدر مملکت کے پاس اختیار تھا اور ہے کہ وہ ایک ڈیٹ دیں لیکن انہوں نے ایک لیٹر لکھا اس سے پہلے انہوں نے لاؤ منسٹری کو بھی لکھا تو اس پہ ایک ایک ایکسپیکٹیشن ان سے ہے لیکن میں اس پہ احتیاط کروں گا میں اوپنی ظاہر ہے اپنے صدر جو ہماری جماعت سے ان کا تعلق تھا ظاہر ہے جب آپ صدر بنتے ہیں پھر تو آپ کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا تو میں اوپنی اس طرح کرٹسائز تو نہیں کروں گا لیکن ظاہر ہے علیمہ بی بھی ہماری بڑی بہن ہے فان صاحب کی بھی بہن ہے ان کی بات میں وزن بھی ہے لیکن پارٹی کا موقف اس پہ جو کور کمیٹی کا ہے وہ بھی آ جائے اور وہ یہ ہے کہ صدر مملکت سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ڈیٹ وہ دیتے یا وہ دیں ایک 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 ڈیٹ وہ آ جائے اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے بھی ایک 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 ڈیٹ نہیں دی ایک ہفتہ ڈیمارکیٹ کیا جس پہ عجیب قسم کے بینات لوگوں کے آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا سردی ہوگی کوئی برفباری ہوگی تو لگ ایسے رائے کہ الیکشن کمیشن بھی پروپر ڈیٹ نہیں دے رہی خان صاحب یہ بتا ہے کہ خان صاحب آپ جس احتیاط سے کام لے رہے ہیں سپوری گفتگو میں وہ بالکل سر آکھوں پہ اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو یہ بیان کلوایا ہے یہ جو بات ان کی ہمشیرہ نے کی ہے عارف علوی صاحب کے حوالے سے مگر اگر آپ فیکٹس آف دی بیٹر دیکھیں تو اس سے پہلے وہ ایک الیکشن کی تاریخ دے چکے ہیں ان کا جو کردار ہے ان کی تاریخ دینے سے یہ تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہو جائے گے یا اس سے پہلے انہوں نے تاریخ دی تھی تو وہ الیکشن انہوں نے ہو جائے گا بظاہر ہمیں ایک مبصر کی حیثیت سے یہ نہیں لگ رہا کہ جو پی ٹی آئی کی کہنے کو غیر سیاسی ہیں مگر جو پی ٹی آئی کی توقعات ہیں یا پی ٹی آئی کے ایک فانڈنگ لیڈر کی حیثیت سے کوئی ایسا عمل انہوں نے کیا ہو جو کہ پارٹی کی روح کے بالکل مطابق ہے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں لیکن پرہب سے میں ایز این ابزیور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت خان صاحب کی جو کیفیت ہے جس کا آپ نے تھوڑا سا اظہار بھی کیا اس میں شاید ان کی انٹرپیٹیشن ایکیوریٹ نہ ہو نہیں خان صاحب کے انٹرپیٹیشن اور ان کی معلومات تو ایکیوریٹ اس نہیں ہیں کیونکہ وہ کلا ہمارے ریگلر ان سے ملتے ہیں اور خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آئین کے مطابق نہ ہو آئین کے مطابق صدر مملکت کا اخیار ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صدر مملکت کی بات جو ہے وہ مانی جائے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا محترم کامران خان صاحب کہ جس طرح ماضی قریب میں ابھی صدر مملکت نے اور یہ تو ایک بہت بڑا سوال بھی ہے ہماری اس پورے سسٹم پہ کہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قانون دستخط ہی نہیں کیے جو پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہو اس پہ محترم صدر مملکت کی ٹویٹ بھی آئی اور بجائے اس بات پہ ہم انسٹیگیشن کریں کہ کیوں صدر مملکت کی بات پہ عمل نہیں ہوا جب وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کیا صدر مملکت کے حکم پہ عمل نہیں ہو رہا کہ وہ دستخط نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپروو نہیں کیا وہ قانون بن گیا حالانکہ وہ قانون آپ کو بھی پتا ہے کہ سیکنڈ ریڈنگ میں ہوتا ہے جس پہ وہ ڈیز کا اطلاق ہوتا ہے جب تک صدر مملکت ایک بار اس کو واپس نہ کر دے اور اس پہ بجائے اس چیز کی انسٹیگیشن ہوتی فوری طور پہ وہ سائفر ایک سیکرٹ ایک والی عدالت بن گئی اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں جس تیزی سے جس صورت سے جناب عمران خان صاحب کے کیس چلائے جا رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے توشاہ خانہ کی طرح یہ بھی بڑی تیزی سے خدا نہ کرے لیکن خان صاحب یہاں ایک جانب کیسز چل رہے ہیں اور آبویسلی پاکستان کے قانون کے مطابق کیسز چل رہے ہیں اور یہی قانون اور آئین کا تقاضی ہے مقلبات ہو مگر اس کے ساتھ ہی خان صاحب معاف کیجے گا اس کے ساتھ ہی عدالتیں بھی تو اپنا کام کر رہی ہیں نا سر عدالتیں بھی تو اپنا کام کر رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ کلیسل آباد ہائی کور نے ان کو بلانکٹ بیل بھی دی جی فرمائیے پلیز 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 فرمائیے میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے دوبارہ دیکھیں میری انٹروجیکشن اس لیے تھی عدالتیں تو دیکھیں ہم تو ہمیشہ خان صاحب کی ساری جدجہ دیئے عدالتی عدلیہ کی ازادی کی ہے ہم نے تو ہمیشہ رول آف لاؤ کی بات کی ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ جس طرح پچھلی جو توشہ خانہ والا کیس تھا اس میں جس طرح صورت سے فیصلہ ہوا ہمارے جو دیکھیں ہم پیئر کارمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے وٹنسز کو نہیں سنا گیا فوری طور پر فیصلہ آ گیا ہائی کورٹ نے جو ڈریکشن دی تھی اس طرح سے عمل نہیں ہوا یہ جو آپ فرمارے ہیں یہ اپنی جگہ بلکل صحیح بات ہے مگر بے ایزے پاکستانی مجھے یہ اتمنان ہے کہ اس پر پھر عدالت نے اسی انہی معاملات پر نوٹس لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور اس پر پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا رسپونس بھی آیا مجھے کہنے دیجئے کہ میں کالیج سٹوڈنٹ تھا جب آپ کے آرٹیکلز آتے تھے دنیوز میں تو آپ کا تو بڑا وسیع تجربہ ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ماضی میں جس طرح بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا جو ایک عدالتی بے انصافی ہوئی جس کو بہت دنیا نے اس کو مانا اور کبھی بھی اس کو ایز ای پریسیڈنٹ پیش نہیں کیا آج آپ کے اور میرے ملکے سابق مزیراعظم پہ کیس چل رہا ہے ایک سیکرسی میں جیل کے اندر ایک خاموشی سے کیا ہوا ایک وار کریمنل ہے اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا میں تو یہ استعداء بھی کروں گا جناب چیز جسٹس آف پاکستان سے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ کی پرسیڈنگز لائف دکھا رہے ہیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے لیکن آپ ہی کے ملک میں سابق مزیراعظم سیکرسی میں جہاں میڈیا جہاں کابان کان کو ریپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے اوپن ٹرائل ہو آج اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ منظور کیا ہے نا آرڈر آئے اسلامباد ہائی کورٹ کا اوپن ٹرائل ہو بسر عدالتیں کام کر رہی ہیں میں تو 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 میں اپریشیٹ کرتے ہیں کامران صاحب اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں بیل پہ ایک اچھا فیصلہ ہے حقیقت تو یہ ہے نا کہ عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں مجھے آپ یہ بتائیے دیکھیں عدالتیں کام کر رہی ہیں تب ہی تو ہم سانس لے رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کا یہ چھوٹا بھائی کیوں بیٹھا ہے میرا تو نو مائی کا کیس ختم ہو گیا تھا نو جون کو دہشتگردی کا دفعہ لگا دیا آرمی ایک لگا دیا وہ کیس ڈسچارج ہو گیا مجھ پہ سیکرٹ ایک لگا دیا کیس ڈسچارج ہو گیا اس کے بعد پچاس دن کرپشن کے جھوٹے کیسوں میں آپ نے رکھا تو عدالتیں تھی جس نے جو ہے رینیف دیا نا پشاور ہائی پورٹ کو سلام ہے لیکن آپ کو عرض یہ ہے آپ کو عرض یہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں let justice be done وہ کہتے ہیں even if the heaven falls لیکن یہ بھی ساتھ میں ہے نا کہ justice must not only be done but must be seen to be done صاف ہوتا وہ نظر آئے کیوں ہمارے وقلاء کو اس طرح سے اجازت نہیں ہے کیس میں عدالت میں اندر جانے کی یا میڈیا کامران خان کیوں نہیں کور کر سکتا کامران خان ذمہ دار آدمی ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز کوئی نہیں کرے گا لیکن مجھے تو قدر اتمنان یہ ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں آپ اپنی گزارشات دے رہے ہیں اور ہم اس کو ائر کر رہے ہیں ہمارے لئے اتنا بھی اس وقت یہ کافی نظر آ رہا ہے لیکن ابھی پھر صدر عارف علمی صاحب نے تجویز نہ کرتے تاریخ دے دیتے تو شاید ان سے جو توقعات تھی وہ پوری ہو جاتی ہے انہوں نے اس حوالے سے شاید ایک قدم پیچھے رہے ان کی اپنی سوچ ہوگی کامران صاحب اس پر آئین بڑا کلیر ہے پہلے بھی میں نے آپ کو ارس کیا کہ آرٹیکل فورٹی ایٹ ہے میرے خیال میں کہ صدر مملکت نے ڈیٹ دینی ہے اور انہی کا اختیار ہے اس اختیار کو آپ کامپرمائز نہیں کر سکتے وہ الیکشن کمیشن لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک تو میں اوپن نہیں جا کے اپنے صدر مملکت کو اس طرح سے میں کنڈیم نہیں کروں گا لیکن تحفظات یا تشویز جو ہماری ہے وہ میں سامنے رکھوں گا جو ہماری جماعت کی ہے جو ہمارے محترم چیئرمنٹ صاحب کی ہے جو ہماری جماعت کے اور لوگوں کی ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈیٹ آئے اور ہم کیا مانگ رہے ہیں دیکھیں آئین آرٹیکل دو سو چوبیس سب کلوس ٹو بڑا کلیر ہے اور آپ کو بھی شاید اس کا پتہ ہے اور یقیناً ہوگا کہ جب یہ اسمبلی ٹوڑی جاتی ہے تو نوے دن کے اندر آپ نے کرنا ہے الیکشن آپ مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب جو نفی صاحب کی پنجاب کے وہ چیف منسٹر ہیں اور یہاں خیبر پختون خواہ میں آزم صاحب کب کے نوے دن پورے ہو چکے یہ کس آئینی تحفظ کے تحت وہاں پہ حکومتیں چل رہی ہیں اور یہ بات کی جاتی تھی کامران صاحب کہ جب خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں توڑی جو ایک وزیراعلا کا حق تھا ان کے وزرائے آلہ نے جب توڑی اس وقت نحمود خان صاحب نے اور پرویزر آئی صاحب نے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک وقت میں الیکشن ہو جائے پہلے نہیں کر سکتے اب وہ باتیں کتنی پرانی لگ رہی ہیں اب کیا عمر مانے ہیں یہ نومبر دسمبر میں کیا عمر مانے یہ ہے کیا عمر مانے یہ ہے کہ فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا تو ساٹھ پینسٹ ستک پرسنٹ عوام عمران خان کو کوٹ کرے گی یہ عمر مانے ہیں اور تو کوئی عمر مانے نہیں یہ تو جب الیکشن ہوگا اور فری اور فیر الیکشن ہوگا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلا یا دوسرا الیکشن ہوگا کیونکہ ہم نے تو کوئی الیکشن دیکھا ہی نہیں جس پر کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہو اور کسی مقالب جماعت نے اس کو تسلیم کر لیا ہارنے والی جماعت نے اور پاکستان کے لیے تو یہ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں لیکن ایسا کیوں ہیں کامران صاحب دیکھیں دیکھیں میں ایک عرض کروں نا آپ کو ہم کیوں سب سب کے سب شورٹ کٹ کے چکر کے تلاش میں ہوتے ہیں ہم کیوں اس بات پہ نہیں راضی ہو سکتے کہ جس بھی جماعت کو منڈیٹ ملے چاہے وہ ہم ہے نون ہے پیپلز پارٹی ہے دیکھیں زرداری صاحب نے پانچ سال گزارے مجھے یہ بات کہہ لی نہیں دیجئے گا مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ سب سے بڑا جو قسوٹی ہے وہ عوام عوام ہے دیکھیں عوام جس کو ریجیکٹ کرتی ہے وہ ڈس پین اف اسٹی میں چلا جاتا ہے جس کو عوام ریجیکٹ نہ کرے آپ کو اس کو کبھی منس نہیں کر سکتے زیا صاحب مرہوم زیاو الحق صاحب جو ہے وہ بٹو صاحب کو مائنس نہ کر سکے گیارہ سال اپنی حکومت میں ڈکٹیٹر شپ میں یا مارشل لاؤ میں لیکن وہی پیپلز پارٹی جب پانچ سال ان کو ملے اور زرداری صاحب کے نیچے جو کام زیا صاحب نہیں کر سکے زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی جو ہے ان کے دور میں تقریباً آپ اس کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن وہ بہت حد تک سکڑ کے رہے گئی کیوں رہے گئی کیونکہ پرپارمیز نہیں تھی پانچ سال ان کو موقع ملا پانچ سال بعد عوام نے ریجیک کر دیا یہی ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا کوئی بھی ہو پانچ سال ٹائم ملے اور اس پہ یہ نکتہ ہے کہ صدر مملکت جن پہ آج یہ بات ہو رہی ہے انہیں سائز کیا جا رہا ہے انہی کے نیچے جو ہے ساری جماعتیں پلس اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اس ایک نکتے تھے کہ فری این فیر الیکشن ہو جس کو عوام ووٹ کرے اس کو پانچ سال کام کرنے دیا جائے اگر وہ نہیں کام کرے گا عوام ووٹ آؤٹ کر دے گی بات ہوتی بلکہ ٹھیک ہے خان صاحب فری این فیر الیکشن ہو تو ہو ونہ الیکشن ایسے جو کہ فری این فیر نہ ہو اور ڈھکوصلہ ہو اس سے معاف کریں ہمیں خدا کے لیے ایسے الیکشن سے بہت بہت شکریہ خان صاحب بڑی بڑی نوازش آپ کی